ابھی آپ کو برہ رہا سے اسلامبالی چلیں گے بریسٹر اکیل ملک کی پریس کانفرنس جاری ہے ملٹری اور سیکیورٹی اسسٹنس ہے اس کو فل فور سٹاپ کیا جائے اب اس ایمینڈمنٹ کا کیا مقصد تھا پاکستان کو تو انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک سیکیورٹی اور ملٹری اسسٹنس ملتی ہے لیکن یہ کانسنٹریٹڈ کیمپین اور جو ملک مخالف ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ اور کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک اوورسیز چیپٹر ہے اس چیپٹر میں جتنے لوگ وہاں پہ بالخصوص امریکہ کی میں اگر بات کروں تو وہ پاکستان کے خلاف ہر وہ فورم خواہو کیپٹل ہل ہو خواہو ہاؤس آف ریپیزنٹیوز ہو خواہو دیگر آرگنیزیشنز ہو جہاں جہاں اس سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہاؤس جو اس کی تھی ہاؤس رولز کمیٹی تھی انہوں نے بارہ جون دوہزار چوبیس کو یہ ایمینڈمنٹ ڈراؤپ کی اور اس ایمینڈمنٹ کو انہوں نے کہا کہ کہ وہ درست نہیں ہے جو ایمینڈمنٹ پیش کی گئی ہے اور اس ایمینڈمنٹ کی مخالفت کی گئی دیگر اس کے علاوہ بھی دو تین ایمینڈمنٹ پیش کی گئیں اور اس کے علاوہ ایک ریزولوشن بھی جس ریزولوشن کا نو سو ایک نمبر ہے اس کو بھی پیش کیا گیا لیکن اس میں میں بعد میں آتا ہوں جو تین اور ایمینڈمنٹ پیش کی گئیں وہ کانگریس مومن سوزن لی کی طرف سے پیش کی گئیں اور وہ بھی اس سے کو ملتی جلتی ہیں تھی کیونکہ پاکستان مخالف ایجنڈا ہے اور پاکستان مخالف ایجنڈے پہ پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے اب یہ جو ایمینڈمنٹ سبمیٹ کی گئی باقی دیگر اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور دیگر اسسٹنس جو ہے اس کو روک دیا جائے اور سیکیورٹی آف سٹیٹ کو کہا کہ آپ ایک رپورٹ سبمیٹ کریں جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشنز اور دیگر اسسسمنٹس ہیں کوئی ریگلارٹیز ہیں تو اس کو بھی رپورٹ کیا جائے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان is a sovereign and an independent country پاکستان تمام ممالک کے ساتھ جن کو وہ ریکنائز کرتا ہے برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے بھی رہا ہے اور فروغ دینا بھی چاہتا ہے لیکن پاکستان کی ایک اپنی independent foreign policy ہے پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا الحمدللہ ہمارے diplomatic front پہ جو یہ concentrated campaign چلائے گئی پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ہواریوں سے اور انہوں نے اس کے لئے لوبی کیا کہ وہاں کے قانون میں ترمیم کروا کے پاکستان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا جائے ہمارے دفتر خارجہ نے الحمدللہ اس کو زائل کیا اس کو سیٹ ایسائٹ کروایا اور اس کو ڈیفیٹ کیا یہ تینوں amendments جو ہیں یہ drop ہوئی ہیں because house of rules committee نے ان کو حقائق کے منافی قرار دیا اور ان کو صحیح اور درست تسلیم نہیں کیا لیکن پچھلے سال سے آپ دیکھیں کہ ایک تیزی آئی ہے ان تمام تر پاکستان مخالف جو ایک ایجنڈا چل رہا ہے یا انٹی سٹیٹ یا انٹی پاکستان جو ایجنڈا ہے اس میں تیزی آئی ہے اور یہ کیوں آئی ہے کیونکہ اپریل دوہزار بائیس میں عدم اعتماد کے بعد vote of no confidence ہوا اس ٹائم ایک narrative دیا گیا کہ absolutely not یہ کہا گیا کہ یہ امریکی سازش تھی اور یہ ضروری ہے عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھنا کہ ایک طرف کہا جاتے ہیں absolutely not کیا کوئی ہم غلام ہیں یہ امریکی سازش تھی لیکن اس کے بعد lobbyist firms اور پی آر firms hire کی جاتی ہیں اور پاکستان مخالف legislation کو انٹی سٹیٹ اور انٹی پاکستان ایجنڈے اور narrative کو باہر کے ممالک میں فروغ کرنے کے لیے دینے کے لیے اس کو promote کرنے کے لیے آپ اس ایجنڈے پہ زور و شور سے کام کرتے ہیں آپ جو absolutely not کا نعرہ لگاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں اس کے بعد انہی تمام congressman اور congresswoman کو آپ lobbyist firms کے ثروح hire کرتے ہیں آپ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ قانون سازی کروانے میں اور resolutions پاس کروانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے لیکن جو 901 resolution تھی وہ نومبر 2023 میں جو representative congressman مکارمک تھے انہوں نے وہ پیش کی اور اس کی تمام تر lobbying جو تھی اس کی تمام تر تانے بانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جا کے ملتے ہیں اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو یہ تمام تر anti-Pakistan legislation ہے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے زور کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ایماں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ڈائیاسفورہ ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس جماعت کے ساتھ خاصی وابستگی بھی رکھتے ہیں اور خاصا ان کا جھکاؤ ہے اس جماعت کی طرف تو اس جماعت کا ایجنڈا پرموٹ کرنے کے لیے وہ خود بھی استعمال ہو رہے ہیں ہمارے overseas پاکستانی بہن بھائی ہیں اور obviously پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے خلاف overseas پاکستانی کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کیجئے لیکن اگر ریاست کے خلاف اور ایک انٹی پاکستان اور انٹی سٹیٹ ایجنڈا اگر آپ اس کو فروغ دے رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستانی ریاست اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان آپ کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لے کے آئے گی اب تھوڑی سی کیونکہ ایک لابینگ کی اوپر جب بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ عوام اور قوم کے سامنے کچھ فیکٹس ان فگرز بھی رکھے جائیں اور جو اٹیمٹس کی گئیں پاکستان مخالف لیجسلیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میئی دوہزار تئیس میں پینسٹ کانگریس کے ممران جہاں وہ خط لکھتے ہیں یو ایس سیکیٹری او ڈیفنس کو کہ آپ پرائیٹائز کریں پاکستان میں پرموشن اور پرٹیکشن اف ڈیموکریسی ان ہیومن رائٹس ان پاکستان گیارہ کانگریس من نومبر دوہزار تئیس میں سیکیٹری او سٹیٹ کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو جو ہم اسسسٹنس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو سسپنڈ کر دیں اکتیس میمران کانگریس امریکی صدر کو اور سیکیٹری او سٹیٹ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو گورمنٹ ہے جو فروری دوہزار چوبیس کے بعد میں عمل میں آئی ہے اس کو ریکنائز نہ کریں یہ تمام تر ایجنڈا جو ہے یہ تمام تر حرکات اور سکنات جو ہیں یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ لابینگ فرمز ہائر کرتے ہیں وہ پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا ہے ہاں وہ انٹی پاکستان ہو یا انٹی سٹیٹ ہو اس کو وہ زور و شور پہ پر پرموٹ کیے میں اب یہ تو کچھ ہو گئی فیکٹس ان فگرز کے حوالے سے لیکن پی ٹی آئی نے ایک ملیشیس کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی رہی ہے پاکستان کے خلاف اور اس میں جو ایمینڈمنٹس ہونا نے موو کروانے کی کوشش کی یا جو ریزولوشن موو ہوئی ہاؤس و ریپیزنٹیوز میں اس کے تمام تر تانے بانے جو ہیں یہ ملک دشمن اناصر اور پاکستان کے دشمنوں سے جا کے ملتے ہیں اس میں آویسلی بھارت کا بھی ایک بڑا رول ہے اور وہ ان کے ساتھ ساز باز ہو کے پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام تر کیمپین اتنے عرصے سے جو چلائی دی ہے آویسلی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو بخوبی علم ہے کہ کون کون سے لوگ اس کیمپین کے پیچھے ہیں اور اس کے کہاں کہاں جا کے کنیکشن اس کا ملتا ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تو اپوزیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ ریاست کے خلاف اپوزیشن نہیں کر سکتے اگر آپ ریاست کے خلاف اپوزیشن کریں گے تو آپ ریاست کو انڈرمائن کر رہے ہوں گے جس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہیں ایکسپٹیبیلٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سکرین پہ بھی شاید دیکھیں کہ کچھ ایسی ایک تو ریزولوشن اور امینڈمن بھی شاید چلائی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایک سوشل میڈیا پہ کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی اس تمام طرح حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا جو تانہ بانہ ہے جو کنیکشن ہے وہ اسی مخصوص سیاسی جماعت سے جا کے ملتا ہے آخر ایسی کیا ضرورت پیش آگئی آپ کو کہ آپ پاکستان مخالف جنڈے پہ جا نکلے ہیں آخر ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک اتنی ملیشیس کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائے رکھے ہیں آپ کا تو ایجنڈا صرف یہی ہے کہ اگر ہم ہیں اور ہماری سیاسی جماعت ہے تو پاکستان ہے بٹ لیپنی بی ایپسلوٹ کریسل کلیر کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست کسی بھی سیاسی جماعت سے بالاتر ہے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ اپوزیشن میں ہیں آپ سیاست کریں لیکن پاکستان مخالف ایجنڈے پہ اور جو ایک انٹی سٹیٹ نیریٹیف جو آپ بن رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آخر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ خدارہ پاکستان کا سوچیں اپنے اس ملک کا سوچیں پاکستان کے دشمنوں سے جا کے مل بیٹھے ہیں آپ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ نکلے ہیں آپ آپ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ آپ اس کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں آپ پاکستانی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے نہ صرف کے اپنی ذات کے لیے اپنی سیاسی جماعت کے لیے کام کرنا ہے آپ سیاست کریں آپ کو سیاست سے کوئی نہیں روک رہا لیکن اس طرح کی بہہودہ اور اس طرح کی منفی سیاست سے خدارہ پاکستانی قوم کو پاکستانی عوام کو دور رکھیں ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ سیاست اس طرح کی سیاست ہوتی ہے کیا ریاست کے مخالف کھڑے ہو کے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی سیاست کی قطن کوئی اجازت بھی نہیں ہے نہیں آپ کو اس طرح کی سیاست کرنے دی جائے گی آخر میں صرف آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ ابھی بھی آپ تمام تر انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز اور انٹی سٹیٹ ایجنڈا جو آپ کا ہے اس کو ترک کریں اور آئیں اوپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اوپوزیشن اور حکومت آپ آپس میں بیٹھیں جو سیاسی مسائل ہیں ان کا سیاسی حل نکالیں نہ کہ پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل فورس پہ آپ نقصان پہنچائیں